کورونا وائرس نے مزید پندرہ جانے لے لی ملک میں امواد دو سو چوبیس تک جا پہنچی چوبیس گھنٹوں کے دوران سات سو بیالس نئے کیسز ریپورٹ متاثرین کی تعداد دس ہزار پانچ سو تیرہ ہو گئی نیشنل کمان این آپریشن سنٹر کے مطابق پنجاب میں مریضوں کی تعداد چار ہزار پانچ سو نوے تک جا پہنچی سندھ میں تین ہزار تین سو تہتر اور خیر پختون خواہ میں ایک ہزار چار سو تریپن کیسز ریپورٹ کورونا وائرس پاکستان میں بھی پنجے گاڑنے لگا لوکل ٹرانسمیشن کیسز نے خطرے کی گھنٹی بجا دی نیشنل کمانڈ این آپریشن سنٹر کے مطابق ملک بھر میں لوکل ٹرانسمیشن کیسز کی شرح 89 فیصد تک پہنچ گئی بیرون ممالک سے 21 فیصد کیسز ریپورٹ ہوئے بارہ روز میں مریضوں کی تعداد دگنی ہو گئی پاکستان میں مئی کے آخر تک کرونا وائرس بلند ترین سطح پر پہنچنے کا خطشہ ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے خبردار کر دیا کہا ہمیں تیار رہنا چاہیے کرونا متاثرین کی تعداد میں اضافہ ہوگا لوگوں کو احتیاطی تدبیر اختیار کرنے کی ترغیب دینا ہوگی خلیجی ممالک میں بہت سارے پاکستانی ذرائع مبادلہ کی شکل میں اربوں ڈالر بھیجواتے ہیں ان کی مشکلات کا ادراک ہے چاہتے ہیں جلد واپس لائے جائے پرائیوٹ سیکٹر میں نوکریوں کے تحفظ یا اقدامات سٹیٹ بینک کا کاروباری حلقوں کو قرضے جاری کرنے کا فیصلہ ذرائع کی مطابق ڈسٹریبیوٹر، سپلائرز اور چھوٹے کاروبار کرنے والوں کو کارپوریٹ زمانت پر قرضہ مل سکے گا کریڈٹریس کے بغیر پچاس لاکھ تک قرضہ ملے گا غیر فال ٹیکس نادہ ہندگان بھی فائدہ اٹھا سکیں گے مارک اپ کی شرعہ چار سے تین فیصد کر دی گئی ایسی سی پی کی چھوٹے کاروبار کرنے والوں کو نئے قرضے فراہم کرنے کی ہدایت اعلامیہ میں کہا کرونا صورتحال میں چھوٹے قرضوں کی واپسی موخر کرنے میں سہولت دی جائے قرضے موخر کرنے کے لیے ایمیل کے ذریعے درفواستوں کو قبول کیا جائے لوگ ڈاؤن کے دوران کراچی چمپ مارکٹ میں دکانیں کھولنے پر تاجروں کی گرفتاری حماد پوناوالا کہتے ہیں تاجروں کو لوگ اپ کیا گیا کسی قسم کا ریلیف نہیں دیا گیا کاروباری مراکز کھولنے اور ایس او پیز پر عمل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی وزیراعلا ہاؤس میں میٹنگ کے بعد سے حکومت سندھ نے رابطہ نہیں کیا آئندہ کا لاحی عمل ساتھیوں کی مشاورت سے دہ کریں گے پنجاب میں رمضان المبارک کے دوران مساجد کی سیکیورٹی اور پولس فورس کی تائیناتی سے متعلق حکمت عملی تیار مسجد اور امن کمیٹیوں کو فعال کر دیا گیا جیو ٹیگنگ کا عمل بھی مکمل مساجد میں بیس نکاتی ایس او پیس کا اردو ترجمہ شہریوں کی آگاہی کے لیے آویزہ کیا جا رہا ہے سبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی زیر صدارت اجلاس میں بریفنی سندھ حکومت کے کرونا مریضوں کے لیے طبی سہولیات کے بڑے بڑے دعوے حقیقت کچھ اور ہی نکلی کرونا کی خاتون مریضہ نے انتظامات کا بھانڈا پھوڑ دیا کراچی کے سیول اسپتال کے آئیسولیشن وارڈ میں بلیوں کا راج صفائی کی صورتحال بھی انتہائی خراب خاتون مریضہ کا کہنا ہے کہ تافن کے باعث وارڈ میں بیٹھنا بھی مشکل ہے رمضان المبارک کی آمد لوگ ڈاؤن سے پریشان عوام کو لوٹنے کے لیے منافع خور میدان میں آگئے اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ خجور، سیف، کیلے کے نرخ آسمان سے باتیں کرنے لگے آلو پیاس سمیت دیگر اشیاء کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں فراڈیوں کو غربت اور بھوک سے تنگ غریبوں پر بھی رحم نہ آیا مظفرگر میں احساس کفالت سینٹر پر مستحقین سے فراڈ ریٹینرز پیسے اپنے اکاؤنٹ میں منتقل کرتے رہے پولس سے دو ملزم گرفتار کر لیے میاں والی احساس کفالت سینٹر پر فراڈ کرنے والا ملزم بھی پکڑا گیا پہلا روزہ کل ہوگا یا پرسوں رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس آج کراچی میں ہوگا مفتی منیب الرحمان اجلاس کی صدارت کریں گے وزارت مذہبی امور نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے ڈاکٹر تارک مسود کو رویت حلال کمیٹی کا حصہ بنا دیا بابرکت ماہیں سیام کا آغاز ہونے جا رہا ہے عوام اپنے گھروں میں رہتے ہوئے نماز تراوی میں شریک ہو کر فیوز و برکات سمیٹیں گے پردوس عاشق آوان کا ٹویٹ کہا وزیر آزم کی ہدایت پر پی ٹی وی نے نماز تراوی براہ راست دکھانے کا احتمام کیا ہے ہمیشہ کی طرح وہ رمضان کی رحمتوں سے ہر گھر کو روشن اور منور ہوگا علماء کرام ڈاکٹرز کی ہمارت میں میدان میں آگئے پیر نقیب و رحمان کا کہنا ہے ڈاکٹرز سے زیادہ اہم بات کسی کی نہیں ہو سکتی ڈاکٹرز کی مشورے پر حکومت جو کہے گی اس پر عمل کریں گے سید زیاؤلہ شاہ بخاری نے کہا اللہ تعالی نے انسانوں کو احتیاط کرنے اور خود کو ہلاکت میں ڈارنانے کا کہا ہے تراوی نفی نماز گھر میں ادایگی کے متعلق حدیث موجود ہے ہر گھر ایک مسجد ہے آؤ گھر میں مسجد آباد کریں رمضان و نبارک کی برکات خود بھی سمیٹیں گھر والوں کو بھی سمرات پہنچائیں حفاظتی تدابیر آپ اور آپ کے خاندان کے لیے انتہائی ضروری ہیں آئیں مل کر اپنے خاندان اور معاشرے کے لیے کام کریں دنیا بھر میں کرونا وائرس کی تباکاریاں جاری ہلاکتیں ایک لاکھ چوراسی ہزار سے تجاوز کر گئیں متاثرین چھبیس لاکھ اٹس ہزار سے بڑھ گئے امریکہ میں چوبیس گھنٹوں کے دوران دو ہزار تین سو سے زائد مریض چل بسے برطانیہ میں 773 فرانس میں 544 اٹلی میں 437 اور سپین میں 435 امباد کرونا بہران کرکٹ کے میدان بھی ویران عالمی کرکٹ کے بڑے آج سر جوڑ کر بیٹھیں گے ٹیس چیمپینشپ او ونڈر لیگ کے مستقبل پر غور ہوگا پی سی بی چیف اگزیکٹیو وسیم خان سمیت بارہ فل ممبران اور تین اسوسیئٹ ممالکت ممائندے کرکٹ بہالی کے لیے مختلف آپشنز پر غور کریں گے موسیقی